سلام علیکم گائیس میں آپ کا دوست صادقان اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی پی کے سر کیسے ہیں آپ بھائی ہم ٹھیک ہوں آپ اڑاو ہے یا کیسے ہو الحمدللہ گٹریہ بھل جارج ہے الحمدللہ لیکن جو چیزیں ایکسپیٹیشن سینے وہ تھوڑی سے چلو ہے کافی چلو ہے یوز ہی کیا گیا صحیح تھی یوز نہیں کیا کہ جگہ بہت زبرت سے کمپنیز آئی نہیں ویزر ہی نہیں لگا لوگ آئی ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ویسا دے رہی ہیں جو پیسے باہر ہیں وہی اندر ہیں تو لوگ بڑا غصہ آسی مجھ کیا کہیں گے جی میں سب سے پہلے تو سندھ کے گورنر کامران ٹیسوریس آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھا ہے جو آپ نے اپنے گورنر ہاؤس میں جو افطار کا رکھا ہے وہ لا جواب ہے میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو پاکستان کی عوام کی طرح سے لیکن یہ جو آپ نے ایکسپو سنٹر رکھا ہے جس کو آپ نے بچت بزار اپنی بہت اچھی اپیچریٹی تھی کہ آپ نے بہت اچھا راستہ دکھا ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ مافیا شامل ہے آپ کے اس میں سلام علیکم گائز میں آپ کا دوست سادکان اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی پی کے سر کیسے ہیں آپ بھائیہ ہم ٹھیک ہوں آپ اڑا ہویا گیشب بٹریہ بھول جارج ہے سب کی لول ہو گئی بھائیہ ہمرا پیغام ہی ہے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سچرا رانگ نمبر کی وجہ سے مہنگائی ہو گیا ہے تو ہی واسطے بھائیہ پاکستان کے لوگن کا بٹریہ لول ہو گیا ہے اب بھائیہ جان جگہ پہ سستا بجان لگتا ہے تو لوگن ہوا ہی آتے ہیں تو ابھی ایکسپو سنٹر کراچی ماہ تین دلکین کے بھائیہ پھل بچت ایکسپو لگا ہے تو ہیہاں پر آؤ اور ہیہاں پر آپ کو سب سستا چیز بھی ملے گا اور بھائیہ جی ایپ ایس بیلڈر نے بھی آپ کو پھل ڈسکاؤن دینا ہے اگر ہوا پر آپ پلاٹ بک کرواؤ گے تو چیز کا پچاس ہزار روپے کا واجر پھری ملے گا سچرا اور کیا چاہیے بھائی چلی آؤ تو بھائیہ ایکسپو سنٹر کراچی ماہ تین دن جمعہ ہفتہ اور اتوار آپ ہیہاں پر آؤ آپ کو ہر چیز پر ٹوئنٹی پرسن اور ٹھرٹی پرسن ڈسکاؤن ملے گا اور آپ کا بیٹریہ یہاں پر پھل چارڈ ہو جائے گا بھائیہ ڈینکو بھائیہ ڈینکو موسیقی 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 اس کے اندر کارٹن کے اندر 5 پیسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بناس پتی اور کوکنگ آئل اچھا صبح سے ہم لوگ نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا میں رسپانس ملا ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں رج جتنا لگا ہوا یہاں پر اس کے ساتھ مستقل ہمیں ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملا کہ جو ہے نا کسٹمر یہاں پر نہ ہو فوٹ فال صبح سے بہت زیادہ ہے ہم نے صبح 8000 کارٹن کی جو ہے نا سٹوٹ ختم کری اس کے بعد ہم نے ریپلینش کر رہا سٹوک کو ٹوٹل 5000 مزید سٹوک یہاں پر منگویا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارا الحمگللہ بس آب ٹو اینڈ پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہوگا ہاں میں وہ دیکھ رہا ہوں فتم ہوگا ہے تقریبا بھائی ہے مجھے بتائیں کہ باہر یہ کتنے کا ہے باہر یہ تقریبا جو ہے آپ کا 630 کا آپ کو مارکت پرائز جو اس کے ہے وہ 630 ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو دے رہے ہیں 505 روائے گا سٹوک کتنے کا ڈسٹرال لگائیں گے 130 روپیز اپروکسیمیٹلی وہ ہم نے ایک ایویلویشن نکالی 20% کی نا صحیح ہے نا تو وہ آپ کی یہی بنتی ہے 20% آف ہے مارکت پرائز سے آپ کا تینوں دن آپ بھی اسٹرال لگائیں گے تینوں دن ہم لوگ اس کو اسٹرال آپریشنل کریں گے صبح دو سے رہ تین بجے میں بھی موجود ہوں ایکسو سینٹر میں اور یہاں بچت بزار لگائیں میں یہ بولوں ہوں بچت بزار نہیں یہ دھوکہ ہے اب ہم بڑا خستے میں ابھی ہمارے ساتھ بائی موجود ہیں ان سے تھوڑا بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ صج میں یہ بچت بزار ہے یا دھوکہ ہے سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ بڑی ہے بڑی اللہ شکریہ کیا نام ہے آپ عمران عمران بھائی یہ بتائیں کہ صج میں بچت بزار آ رہے ہیں دھوکہ ہے یا بچت بزار تو میرے ابھی آپ سے ایکسپیٹیشن جو تھی وہ بہت ہائی تھی ہیں جس طرح کسی پبلیسیٹی ہو رہی تھی اور زفر صاحب جو ہے جس کو پبلیسیٹی پبلیسیائز کر رہے تھے بہت زبر زبر بہت زبر سا لگ رہا تھا ایکسپو تو ویسے ہی بڑی زبر سی جگہ ہے اپنے آرمز کے حوالے سے ویل رنونڈ جگہ ہے ہمارے پاس تو لیکن پہلا دن نے آیا لیکن جو چیزیں ایکسپوٹیشن سینا وہ تھوڑی سے چلو ہیں کافی رہے ہیں یوز ہی کیا گیا یوز نہیں کیا جگہ بہت زبرت سے کمپنیز آئی نہیں ویزر ہی نہیں لگا لوگ آئی ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ایسا دے رہی ہیں نہیں ڈسکاؤنٹ بھی ہیں الحمدلہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں نے کلو کا دیکھا پانچ کلو کا ہوتا سو روپے ڈسکاؤنٹ یار اب تو بھی ویری آنیس میں نے آئل کا بلکہ نہیں پوچھا لیکن جو چیزیں جیسا ہے ایک سابون ایک ورائیٹیون چاہیی تھی سوپ کی کیچپ کی کلوڑ والے احمد والے پیپسی والے اور اس طرح جتنی ویل رنونڈ کمپنیز ہیں جو کہا گیا تھا کہ تمام کمپنیز انوائیٹ کیا جائے گا آئیں گے اور لگائیں گے انسٹال اور جتنا رلیف دے سکتے ہیں پیپسی والے اور اس طرح کی چیزیں کوک والے لیکن اصل موصلہ یہ ہے کچھ بھی ملا نوکانور بھی نہیں ہے وہ بھی لوکل ہے مہران والے بھی نہیں ہے وہ لشپ کا نیا آگیا ہے لے لیا ہے ہم نے ٹھیک ہے آگئے ہیں لیکن جو ایک نورمل فیملیز کے اندر جو چیزیں کمپنیز جو سابون جو چیزیں استعمال ہوتی ہے نا وہ چیزیں ایک سینڈج لیا ہم نے اس کے علاوہ میں پاس کوئی ہائیوی شاپنگ نہیں ہے یہی دیکھ رہے ہیں جو عوام ہیں وہ خالیات جا رہی ہیں کچھ نہ کچھ وہ آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جا رہی ہیں تو میں ہی بولوں گورنر صاحب کو کہ آپ کو ایک دفعہ اس کے پر نظر سانی کرنی چاہیے یہاں کے جو مسئلے اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ عوام بڑا غصے میں جیسا کہ میں ابھی ایکسپو سینٹر میں موجود ہوں یا بچت بزار لگا ہوا تھا لیکن بچت بزار نہیں سب عوام یہ بول لی ہے دھوکہ بزار ہیں یہاں پر سب چیزیں مہنگی ہیں یہ ہمارے بھائی آئے کچھ بس ہی شاپنگ کی آپ نے سر کیسا لگا بچت بزار ہے سج میں دھوکہ ہے سر اصل میسا ہے کہ ہم دو ہزار روپے ڈیزل لگا کے آئیں یہاں پر سر کہاں سے آئیں ہم آئیں لانڈی سے یہاں پر ہم نے سنا تھا کہ بہت ڈسکاؤنٹ ہوگیرا ہوگا کسی کو دینے کیلئے راشن دینے کیلئے ہم نے کہا چلو فریش مل جائے گا کسی کو 30% آف کے اوپر دے دیں گے تو اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں گے یہاں کوئی سسٹم نہیں اندر نہ کوئی ٹرولی وغیرہ کوئی گاڑی کی پارکنگ ہے بہت دور وہاں جانا پڑتا ہے تو یہاں پر کوئی سسٹم ہے نہیں جو 300 کی چیز مارکٹ میں مل رہی ہے وہ ان کے پاس 300 کی مل رہی ہے کوئی اتنا خاص نہیں آئیں کچھ اسٹرول لگے ہیں اور ابھی شام میں لگا ہے اور ابھی ہم نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مال ختم ہوگی ہمارے پاس مال ختم ہوگی ہے اب جو لوکل مال لگے گا تو پبلک تو سارے ڈسٹرول ہوئی نا آکے یہاں پر اچھا تین سے تین تک کا ٹائم اور ان کے پاس مال ہی نہیں ہے ان کے پاس بالکل مال نہیں ہے آپ کسی کے پاس دیکھ لیں کو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا یہ بس ایک تو شوپر سلیپرز بگرہ لی ہیں بس اور اس ٹائپ کے ایٹم لی ہیں سر کیا آپ کیا بولیں سر بھائی کچھ لینے کے لیے یہاں پر ہے ہی نہیں ساری لوکل کمپنیاں جتنی بھی ہیں انہوں نے سب کو میرے خل جو ہے پرموٹ کرنے کے لیے یہ ایکسپو شروع کیا ہے اور شاید نے کوئی کمیشن ہو زفر بھائی سے کسی سے کہ بھائی چلو آپ کو پرموٹ کر دیں گے تو عوام نے بے تہاشا ڈیزل اور پٹرول لگا کے یہاں پر پہنچیں اور ان کو ملا بھائی کچھ بھی نہیں اس سے بہتر یہ کہ امتیاز وغیرہ سے جا کے لے لیں یا نورمل کسی مارکٹ سے دوار وزار سے لے لیں سب لوگل چیزیں اور اندر کچھ بھی نہیں سوان ہی نہیں سٹالوں میں سب سے بہلی بات تو یہ اور آپ کو جو امیر آدمی جو برانٹ کھاتا ہے نیلیلو لیبل کی چائے پیتا ہے پیسی چاپال کی چائے پیتا ہے گروہ وزا اندر لنڈا وزار لگایا ہے بچوں کو ٹراؤزر بیچ رہے اور چبلے بیچ رہے سمجھ سے وہا رہے بھائی چلے خیر اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور یہ کراچی کی عوام کو دھوکہ دے رہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے بھائی چلے اسلام علیکم جزاک اللہ صرف بلکل صحیح بات بولی ہے آپ نے عوام کے یہی تاثرات ہیں یہاں پہ جو آرہا ہے جو بولا گیا تھا کہ جو بچت دی جائے گی جو بچت بزار لگ رہا اس حساب سے بچت بزار لگا نہیں لوگ بڑا غصے میں ان کو کوئی کسی چیز پہ اتنا اچھا ڈسکاؤنٹ نہیں ملا لوگ یہی بول لیں جو پیسے باہر ہیں وہی اندر ہیں تو لوگ بڑا غصہ ہاں سیم کیا کہیں گے جی میں سب سے پہلے تو سندھ کے گورنر کاملان ٹیسوری آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے رکھا ہے جس کو آپ نے بچت بزار اپنی بہت اچھی اپنی بہت اچھا راستہ دکھا ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ مافیا شامل ہے آپ کے اس میں اس ایکسپو سینٹر میں مافیا ہے آپ نے صرف چند لوگوں کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا بچت بزار میں کب آتا ہے بھائی جی ایف سی کب آتا ہے کب یہ پلات مکانات آگئے یہ بچت بزار نہیں ہے یہ صرف کسی کو پرموٹ کرنے آپ نے سارے بلڈروں کو پرموٹ کر رہے ہیں سارے بلڈروں کے ساتھ آپ خود ایک ماشرد بلڈر بھی ہیں اور آپ ایک بزنس مین بھی ہیں تو یہ پاکستان عوام کے ساتھ ایسے کھیل نہ کھیلیں آپ صرف کیا کہتے ہیں بچت بزار لگائیں تو اچھا لگا ہے جس طرح ماجر قومی مومنٹ نے بچت بزار لگا ہے جس طرح تحریک لبیک نے بچت بزار لگا ہے وہ لگتا ہے کہ بچت بزار ہے یہ ڈراما بزار نہیں چاہیے عوام کو عوام کو نہ زکا چاہیے نہ خراج چاہیے صرف بچت بزار چاہیے لیکن بچت بزار وہ چاہیے جس میں بچت ہو یہاں پہ صرف خربوزے پیاز اور آلو کے علاوہ کون سی چیز آپ کی بچت ہے یہاں صرف تلو گھیجو ہے وہ لوگ لے رہے آپ یہاں سے وہ بھی سو روپے وہ بھی سو روپ ہے آپ یہاں سے میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے یہاں سے آپ کو سو آدمی جاتے ہوئے سب ایک یا دو آدمیوں کے ہاتھ میں شاپر ہیں باقی سب خالی آج جا رہے ہیں تو کیا یہ مہنگا ہی نہیں یہاں مہنگا ہی ہے یہاں کوئی سستہ نہیں ہے میرے بھائی گورنر صاحب یا تو اس بچت بزار کو بند کر دیں یا نام اس کا چینج کر دیں مہنگا بزار سلام علیکم عاصم بیت آسیم بھائی بڑا غصے میں ہے اس کے علاوہ جو یہاں کسٹیومر ہیں وہ بھی بڑے غصے میں ہے بھائی کیونکہ یہ بچت بزار نہیں سچ میں ایک دھوکہ ہے جو ریڈ باہر ہیں سمجھے آپ کو وہی یہاں ریڈ ملنے تلو کا جو ہے پانچ کلو کا کچھ کارٹا نے اس کے اپر صرف سو روپے بچات تو لوگ اتنا پیٹرولز آیا کر کے تھی دور دور سے آرہے ہیں سو روپے بچات روپے دام اٹھایا تھا لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں جو کمپنیز آئی میں ہیں یہاں وہ بلکل ڈسکاؤن کے اپن نہیں دے رہی تو آپ کو آنا چاہیے اور آ کے دیکھنا چاہیے عوام بڑے غصے میں عوام کے جو یہ مسئلے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے صادق خان کو اجاد دیں انشاءاللہ پھر ملیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ